بسارت نہیں ہے کیا چیز نمودہ رہو کے سامنے آئے گی برادران عزیب پھر میں ہوئی کہوں گا کہ وقت تھوڑا ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں ورنہ قرآن تو ایک ایک لفظ اس کا دامن دل می کشد کے جا این جاست ایک ایک لفظ پکڑ لیتا ہے اس کا ساں بردت الجہیم کہا ہے یہاں کیا چیز نمودہ رہو کے سامنے آئے گی کیا چیز کوئی اس طرح کا ان کے ذہن میں تو یہ نمودہ بہت بڑا نور ہے بھڑکنے والا اس میں لکنیاں ہیں اس میں شولے اٹھ رہے ہیں وہ سامنے آئے گا یہاں جہیم سامنے آئے گی انتالیس بٹا اٹھالیس نکالی ہے بڑی اہم آئے تھا کہا کیا چیز ہے جو سامنے آ جائے گی آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بیشتر حصہ جو ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے اس کے نتائج بھی غیر محسوس طور پر ان کے ہاں مرتب ہوتے جاتے ہیں وہ اس کی ذات کی اوپر ان کا آثر ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے اس دن جس دن یہ چیز نتائج سامنے آتے ہیں انتالیس بٹا اٹھالیس ہے یہ وہاں برزت الجہیم ہے یہاں ہے وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی ناہمواریاں ہی نمودار ہو کے سامنے آ جائیں گی یہی جہیم ہے اپنے عمال نے جو ناہمواریاں پیدا کی تھی جو غلط نقش اس کے اوپر مرتسم ہوئے تھے جو ان کی ذات پہ ان کی اثرات مرتب ہوئے تھے جو یہ نہیں دے رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ جہیم کا نمودار ہونا جو ہے وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اور جن نتائج کے متعلق یہ مذاق اڑھاتے تھے کہ کہاں کی جزا اور سزا وہ ان کو گھیر لے گا چاروں طرف سے یہی تو جہیم ہے سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا ان کے اپنے عمال کی پیدا کردہ ناہمواریاں اُبھر کا سامنے آ جائیں گی یہی ہے وَبُرِّضَتِ الْجَحِيمُ الْمَنْ جِلَا فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَا تَغَا حدود فراموش حدود ہے جو قرآن مقرر کرتا کس سے آگے نہ بڑھنا تلکہ حدود اللہ ہے فَلَا تَقْرَبُوا آگے بڑھنا نہیں اس کے قریب بھی نہ جانا سرکشی اختیار کرنا قوانینِ خداوندی سے یہ کیا ہے یہ چیز آسر الحیات الدنیا کیا بات ہے وہ ترجیح دیتا ہے اسی دنیا کی زندگی کے مفاد سے یہ مفاد اس دنیا کے یا اس کی زندگی قرآن کی روح سے ایسی نہیں اس کو ترک کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے یہ قابلِ نفرت ہے آسرہ پرائرٹی کی بات جیسے کہتے ہیں ترجیح کی بات ہے دو چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو ایک طرف اتنا کچھ اتنا روپیہ مل رہا ہو دوسری طرف یہ ہو کہ یہ قانونِ خداوندی کی روح سے ناجائز ہے اب اس میں کس بات کو وہ ترجیح دیتا ہے خدا کے اس قانون اور حکم کو ترجیح دیتا ہے یا اس ہزار روپیہ کو ترجیح دیتا ہے ترجیح دیتا ہے دونوں میں کس کو وہ ترجیح دیتا ہے یہ سارا ٹکراؤ یہ ہے زندگی کے اندر غلط اور صحیح حق اور باطل کا ٹکراؤ ہی یہ ہے کہ اس ٹکراؤ میں تم ترجیح کس چیز کو دیتے ہو آثر الحیات الدنیا جامعہ طور پر کہہ دیا کہ جہاں طبعی مفاد میں اور اقدارِ خداوندی کی اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے اس میں یہ شخص مفادِ طبعی کو ترجیح دیتا تھا اقدارِ خداوندی پر یہ ہے وہ صحیحات یہ ہے جس کی وجہ سے جہیم کے اندر فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَعْوَى تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہیم ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى اب اس کے مقابل میں دوسرے لوگ آئے وہ تغا تھا بڑھ گیا آگے بڑھ گیا یہاں لفظ ہے نَهَا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کیا بات ہے یہ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو جرم سے باز رکھتی ہے یہ چیز کے پکڑا جاؤں گا عدالت کے کٹیرے میں کھڑا ہو جاؤں گا وہاں سے پھر وہ حکم ملے گا سزا کا وہ جو ہے نا عدالت میں کھڑا ہونا یہ ہے خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جس کو یہ خیال رہے کہ میں نے عدالتِ خُدَوَندی میں کھڑا ہونا ہے بڑی عجیب چیز ہے کیا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے نَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى ہر تیز سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا یہ عجیب لفظ ہے ہوا جو ہے قرآن میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنَ تَقْوِيمَ ثُمَّ رَدَدْنَا هُوْ أَسْوَلَ السَّاسِلِينَ ہم نے تو اس کو حسن تقویم کے لئے پیدا کیا تھا انسان بلندیوں کے لئے پیدا کیا تھا یہ کمبخت اپنے آپ کو پست سے پستر مقام کی طرف لے جاتا ہے نیچے کی طرف لے جانا بلندیوں کی بجائے یہ عربی زبان میں ہوا اس چیز کو کہتے ہیں جو نیچے کی طرف لے جائے پہاڑ کی چوٹی سے کسی پتھر کو اگر چھوڑا جائے تو وہ جس تیزی سے نیچے آتا ہے اپنے مومنٹم سے ہی وہ نیچے چلا تیز طرف ہی نیچے چلا آتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہوا کہتے ہیں کہ جس نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا جو اس کو پستیوں کی طرف لے جانے والی ہے کتنا جامعہ لفظ ایسا حقام و اقدار خداوندی کے اتباع سے کیا حاصل ہوتا ہے انسانیت بلندیوں کی طرف جاتی ہے ان سے ان کو چھوڑ دینے کا کیا نتیزہ نکلتا ہے پستیوں کی طرف آ جاتی ہے انسان ایک فرد اس کی ذات بھی پستیوں کی طرف آتی ہے معاشرہ بھی اقوام بھی انسانیت بھی پستیوں کی طرف آتی ہے نہن نفس کیا بات ہے عربی زبان کی ایک آش وقت ہوتا ہے اس کے معنی تو ہوتا ہے روک دیتا ہے جو شک یہی معنی ہم کہتے ہیں لیکن یہ عرب قوم جب یہ زبان بنا رہے تھے تو میں کہنا ہم تو وجد میں آ جاتے ہیں انپڑ قوم دنیا کا تاریخ تری خطہ اور زبان برانے میں یہ قیفیت اس کی ان کے ہاں بھی وحی تو تھی نہیں وحی کی ادم موجودگی میں کیا چیز تھی جو غلط چیزوں سے روکتی تھی وہ ایک تیز جو اندر سے روکنے والی انسان کے ہے اس کا نام انہوں نے عقل رکھا عقل کے معنی ہے روکنے والی چیز جس سے کسی چیز کو باندھ دے وہ اونڈ کو وہ ہر جگہ کھونٹے تو ہوتے نہیں تھے کہ رسی سے اس سے باندھ دیتے تھے کھڑا کرتے تھے اس کا پاؤں اٹھا کے تو اس کی اوپر ران کے ساتھ دورہ کر دیتے تھے اور ایک رسی سے اس کو باندھ دیتے تھے یہ رسی اکیلا کہلاتی تھی عقل یہ جیو کام تھی کیا بات ہے عقل یہ جو عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہے لباس پہنے ہوئے سر کے اوپر رسہ سالے پیٹا ہوا ہوتا ہے اس کو ایک آل کہتے ہیں وہ اس کپڑے کو باندھ دیتے آگے گرنا جائے تو وہ چیز جو انسان کو غلط راستے سے روکتی تھی اس کا نام عقل بھی تھا اور نہیتاں بھی اس کا نام تھا یہ نہی جس کو کہتے ہیں اس کے معنی باندھ دیتا ہوتا تھا اس کے معنی روکنا تھا دونوں کے معنی عقل تھی یہ قوم اس زمانے میں کہ جب وہی نہ ہو کسی کے ہاں تو پھر عقل سے کام لے وہ بھی کچھ کام دے جائے گا یہاں وہی کو طاقہ نصیہ بنا دیا جائے اور عقل کو کہا دیا جائے مردود تو پھر سمہ رددنا ہو اسفل اساس دیتا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى نَحَا کا لفظ دیکھئے کہاں یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى وہ جنت ہے اس کا مقام وہ جہیم کے مقابلے کے اندر يَسَعَلُونَكَ عَنِ السَّعَاتِ اَيَّنَا مُرْسَاحَا یہ مرسا خلا یہ پوچھتے ہیں اس انقلاب کے متعلق اب یہ نہیں کہا کہ وہ کب آئے گا کہا کہ وہ کشتی کب لنگر انداز ہوگی کیا بات ہے اس کی یعنی وہ انقلاب چلا تو آ رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے پوچھتے یہ ہیں کہ کہاں لنگر انداز ہوگی یہ کشتی کب لنگر انداز ہوگی یہ کشتی انقلاب جو یک ڈخت نمودار نہیں ہو جاتا بلکہ وہ آہستہ آہستہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے وہ پاؤں پاؤں کشتی تیرتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے وہ جہاں آ کے وہ رک جاتی ہے لنگر انداز ہو جاتی ہے اس کا نام ہم انقلاب رکھتے ہیں کہ وہ محسوس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اور بہت پہلے سے چلا ہوا ہوتا ہے وہ اب یہ کہنا کہ یہ پوچھتے یہی ہیں کہ یہ اس انقلاب کی کشتی کہوہ اور کب لنگر انداز ہوگی فی ما انتا من ذکرہا تمہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کب آئے گی بہت مجھے کہ یہ کب آئے گا مجھے